موسیقی 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 فواد اور سب لوگوں کو ایک ٹارگٹ کر کے پھر پکڑا گیا پھر رانہ سناؤلہ کا آپ نے خود بھی بتایا کہ ان کے اوپر ہیروین کا کیس ڈال دیا گیا اور بہرحال فواد چودری نے بہت عرصے کے بعد یہ بات تسلیم کی تھی کہ ان کے اوپر یہ غلط کیس بنایا گیا تھا اور وہ جو اللہ کو جان دینی ہے وہ تو غائب ہے نا اس بات سے کہ پتہ نہیں کہاں دینی ہے ہیروین پر ڈال کے وہ خوش تھے خوش کسی کی بھی گرفتاری پر نہیں ہونا چاہیے سیاسی رہنماؤں پر ایسے مقدمات نہیں ہونے چاہیے جو مزاک بنے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے نام آ رہے ہیں اب یہ ہر طرح سے سٹیٹ کو چیلنج کرتے جا رہے تھے یہ سٹیٹ کا حصہ تھے یہ سٹیٹ کے ساتھ ون پیج پہ تھے ان کے ساتھ مل کے مختلف سیاسی پارٹیوں کے ہر بندے کو اندر ڈالا گیا اور وہ دوزار سولہ کے دھرنے سے پہلا پارٹ دوزار چودہ تھا پھر سولہ ہوا اور سولہ کے بعد سترہ میں آریسٹ کرنے شروع ہوئے نواز شریف کو سزا ہو گئی اور پھر یہ سارا کام چلتا چلا گیا اور یہ دن رات بشیر محمد صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کس طرح کہ بیریسٹر شہزاد اکبر جو ہے وہ چیرمن نیب کے لیے کافی ہے اور آپ کیوں نہیں بنا رہے خاج عاصف کو غداری کے کیس میں ڈال دیں فلان کر دیں فلان کر دیں تو یہ چیزیں عمران خان کے دور حکومت میں ہی سامنے آگئی تھی کہ وہ کس طریقے سے برائے راست انوال تھے اب ان سب کو یہ ساری چیزیں پتا ہیں مقافات عمل کسی چیز کا نام ہوتا ہے ہم کسی کی تائید نہیں کرتے لیکن یہاں مسئلہ ایسا چل پڑا ہے کہ عمران خان صاحب نے بجائے سیاسی قوتوں کے ساتھ بات کرنے کے عمران خان کو تو عاصف علی زرداری شہباز شریف سب نے پہلے دن آفر کی تھی نا کہ مساق معیشت کر لیں تاکہ ہم کچھ چیزوں پہ تیع کر لیں کہ ہمیں ملک کو کیسے چلانا ہے عمران خان نہیں مانے عمران خان آخری دن تک بھی نہیں مانے وہ آج جو کہتے ہیں ابھی فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگے گا عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو آئین شکنی عدم اعتماد کے وقت کر رہے تھے اور اس کے اندر سارا صدر مملکت سمیت سب پارٹ اینڈ پارسل تھے اس آئین شکنی میں کے غلط کام ہوا اور اس کو سپریم کورٹ نے انڈو کیا اب اس صدر مملکت کو جو آپ خط لکھ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ آئین شکنی کے مرتقب ہیں ظاہر ہے کہ صدر مملکت جو واحد ایسی جگہ ہے جب تک وہ صدر ہیں انہیں ہر کام سے استثناء حاصل ہے اس لیے اس پہ تو بات نہیں ہوتی اب یہ بات پی ایم ایل این کرے پی ڈی ایم کرے پیپلز پارٹی کرے کہ ہمیں ان کے خلاف جانا چاہیے کورٹ میں نہیں جانا چاہیے جو اس وقت جو آئین کی مدت کا چونکہ سب ذکر کرتے ہیں نوے دن میں الیکشن ہونے ہیں تو وہ جو آٹھ دن کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کلیر کرنا تھا چودہ دن میں کرنا تھا سات دن میں کرنا تھا تین دن میں کرنا تھا اس سے کس طرح براہ راست عمران خان صاحب کی نگرانی میں راہ فرار اختیار کی گئی عمران خان نے آرمی چیف کو ریکویسٹ کرائی کہ جی پی ڈی ایم سے کہیں کہ یہ ادم اعتماد واپس لے لیں میں اسمبلی توڑ دوں گا تو یہ کیا کس سے بات کر رہے تھے وہ آئینی مطالبہ تھا کہ آرمی چیف جا کے اپوزیشن سے بات چیت کرے اور اس نے کی اور اپوزیشن نے اس وقت کی انکار کیا ہم نے یہ خبر اس وقت دی تھی کہ جب بالکل ناتے ٹوٹے ہوئے تھے تو اس وقت یہ ہوئی کہ جناب گورنمنٹ نے ہیلپ مانگ لیا ہے آرمی چیف سے کہ ہمیں آپ پی ڈی ایم سے بچائیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر یہ ہے کہ سیاسی قوتیں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہی ہیں اب ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ شراب کے کیس ظاہر ہے ایسے ہی کلائیں گے نا کہ یوں بن گیا وہ ہن گیا مطلب اس طرح ابھی ہم نے اگلے سے میں بہت کچھ بات کرنا ہے بہت سارے اور کیسز بھی ہیں تو یہ جو آئین شکھنی ہے نا یہ نہ سکھائیں ٹو ففٹی فور آرٹیکل پڑھ لیں یہ جب بھی الیکشن ملتوی ہونے ہیں یہ آئین کا آرٹیکل سپورٹ کرے گا کہ اگر کوئی چیز مدت میں نہ پوری ہو اپنے آئینی مدت میں تو اس کو انڈو کرنے کا اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے یہ آرٹیکل ٹو ففٹی فور موجود ہے وہ لگے گا اور اگر یہ ہونا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہونے ہیں مجھے نہیں پتا الیکشن ہونے ہیں ڈیلے ہونے ہیں ابھی تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے گورنر کے خط آئے ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ تاریخ نہیں دے رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لائن آرڈر کو دیکھیں جو نظر آ رہا ہے کہ ابھی لیتولال سے کام لیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کو کیوں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں جب سمجھا رہے تھے چودری پروید الائی خود کے اسمبلی مت توڑیں یہ آپ کے خلاف جا رہی ہے نائنٹین نائن پرسنٹ پارلیمنٹیرینز اس بات کے حق میں نہیں ہیں تو پھر اب وہ اپنے لیڈر سے ہی جا کے پوچھ رہے ہیں کہ پھر اب کیا کرنا ہے حافظ صاحب آپ کے خیال میں جس طرح آپ آمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں ظاہر ہے یہ ایک سیزن ہی ہے پہلے ہم نے دیکھا رانہ سنا کو بھی گرفتار کیا گیا جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو بڑی گرفتاریاں ہوئیں اب پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ہم جو سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں انفارچنٹلی وہ تو اس طرح سے ہونی رہا یہ ایک سیاسی انتقام ہے یہ چلتا ہے آ رہا ہے تو حافظ صاحب یہ آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے اپنے پاؤں پر خود کلھاڑی ماری حکومتیں گرا کر اپنی اسمبلیاں توڑ کر پنجاب اور کے پی اب یہ ساری سوچیشن پر وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت نوٹس لیں تو اس سارے معاملے میں صدر مملکت کیا کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کلھاڑی نہیں ماری بلکہ اپنے ہاتھ پاؤں کٹی ہے دیکھیں سب سے بڑا افرادی اعتبار سے صوبہ پنجاب پھر خیبر پختونخواہ ازاد کشمیر گلگت بلکستان یہاں کس کی حکومتیں تھی یہاں عمران خان صاحب کی حکومتیں تھی جو دلی پرویر علائی صاحب اور ان کی جماعت کے کئی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ آخری حد تک منت ترلہ تک گئے کہ نہ کریں اس کے بعد کے نتائج آپ دیکھیں اور میرا میری معلومات ہیں کہ پرویر خان صاحب نے یہ خاطہ بھی کھین چاہتا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور پتہ نہیں یہ ریکشن کب ہوں کتنی دیر دلی ہوں اس وقت تک ہمارا جو ہے وہ کبانا ہو جائے گا یہ پرویر خان صاحب کی جو میری معلومات ہیں وہ رائے تھی جو انہوں نے خان صاحب کے سامنے بھی رکھی کہ ایسا نہ کریں لیکن خان صاحب جب فیصلہ کر لیتے ہیں یا ان کے آ جاتا ہے اس سخارے میں تو پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن میرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھ رہے کل جب رانہ صنعاللہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تو ہم اسی پروگرام میں اسی طرح یہی بات کر رہے تھے کہ دیکھیں رانہ صنعاللہ صاحب سے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں مجھے یاد ہے کہ انہی دنوں میری جنرل باجوا صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تو میں نے کہا سر رانہ صنعاللہ پہ اور کچھ ڈال دیتے یہ کم از کم تو انہوں نے کہا یار مجھے تو بدا نہیں میرا جنرل جو تھا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ چھیک ہے تو میں نے کہا کہ سر یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے رانہ صنعاللہ ایرون لے کے ساتھ ساتھ ایک بیگ اس نے رکھا ہوا کہ پورے پاکستان میں پھرنا ہے وہ دیکھیں وہ بھی عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا آج وہ اپنے ہر فیصلے سے پیچھے اٹھتے ہیں نا لیکن وہ عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا ان میں سے کتنے لوگ تھے جو بولے ہاں مجھے پتہ ہے کہ فواد اس وقت فواد نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے آج فواد کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے اور باقی چیزیں جو ہیں دوسری بات جو لہجہ ہے پہلے تھے باجوا صاحب انہوں نے گالی دی انہوں نے برا بلا کہا وہ اتنے بڑے دل کا آدمی تھا وہ درگزر کرتا گیا اب ریاست اور حکومت اب یہ دھمکی پولیس کو دیں گے تو پولیس ایف ای آر کرائے گی اب یہ دھمکی ایف ای اے کو دیں گے تو ایف ای اے یہ جائے گی اب وہ صورتحال نہیں ہے پہلے میں میں نے ایک دن پہلے بھی اس پروگرام میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو اب پتہ چلا ہوگا کہ کتنا بڑا ان کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا ہے وہ اس لیے کہ جب وہ اس طرح وقت دے یار بات چیت کرو یار ان کو سمجھاؤ ان کے ساتھ ایسا کرو اب جب کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے تو آپ اگر جاج تو دھمکی دیں گے تو جاج آپ پہ ای ای آر کروائے گا اب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا کہہ جی وہ عمران خان صاحب نے کہہ جی وہ مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں تو باقہ خوف کریں آپ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں آپ دوسری پارٹی کے لیڈر پہ الزام لگا رہے ہیں اور یہ ٹھیک بات ہے کہ کوئی اٹھ کے جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کو یا ان کی پارٹی یہ کسی آدمی کو نقصان پہنچا دے تو زردار کون ہوگا اور ہمارے شیخ صاحب جو ہیں یہ تو آگا شورج بننا چاہتے ہیں لیکن آگا شورج غیر زردارانہ باتیں نہیں کرتے تھے شیخ صاحب کا کام ہے کہ آنگلہ نانا اس حالت میں دیکھ کے میں بلکل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فواد اس حالت میں آئے کہ اس کے سر کے اوپر کپڑا ہو شیخ صاحب اس حالت میں کہ ان کے ہاتھ میں ہتھیں یا ہوں رانا سناولہ صاحب آئیں جو فواد یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں لیکن ہمیں کچھ سیکھنا بھی چاہیے جہاں ہم حکومت سے یہ توقع کریں کہ اس کو کوئی انتقامی کاروائی نہیں چاہیے وہاں ہمیں پی ٹی آئی کی قیادت اور ان دوستوں سے بھی یہ گزارش کرنی ہے کہ آپ سیاسی طور پر ضرور تنکیز کریں لیکن یہ مار دو اڑا دو گرا دو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ ملک آپ کب یا کیا ہم متحمل ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے ایک طرف ایک سو دو لاشے آپ نے تین دن پہلے اڑھائی ہیں اور ایک طرف آب کی معیشت کہاں پھری ہے اور پھر بھی وزیراعظم صاحب نے جو دعوت دی ہے میں سمجھتا ہوں بجائے اس کے کہ آج یہ سارا کچھ ہوتا ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو وزیراعظم نے مذاکرات کی دعوت دی ہے قومی یقیتی کی دعوت دی ہے کیا ہو اس انتہا پرسندی اور دہشتگردی کے خلاص سارے مل کر جو ہے وہ ایک ہو جائے لیکن اس کا تو بہت بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے پھر ایک ہو سکتے ہیں ظاہر ہے ضرورت تو اس وقت یہی ہے فیصل صاحب شیخ رشید صاحب نے دعوت کیا کہ جس گورنمنٹ نے بھی مجھے گرفتار کیا وہ ختم ہو گئی اور ظاہر ہے سیاسی معال تو تل ہوئی رہے تو مطلب آپ شیخ رشید صاحب کے دعوے کے مطابق یہ گورنمنٹ ختم ہونے جاری ہے اور آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی رانماؤں کی گرفتاریاں ہم اسی سٹیٹ میں رہنا بھی چاہتے ہیں حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں پھر اسی سٹیٹ کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں شاید بولتے وقت ہمیں اندازہ نہیں ہوتا آپ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں صدر مملکت نوٹس لیں تو صدر مملکت کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں دیکھیں یہ آپ نے کہایا نا کہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح میں دیکھ رہا ہوں جس طرح لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں کاش کے ریاست بھی اسی طرح دیکھ رہی ہوتی آج شیغ رشید گرفتار کیوں وہاں میں تو پھر بحث میں پڑھتا ہی نہیں تو حکومت جانے اور تحریک حساب جانے میرا تو سوال یہ کہ جس طرح شیغ رشید کو گرفتار کیا گیا کیا پاکستان میں گرفتار کرنے کی یہی طریقے کار ہے حد کڑیاں لگی بھی ہیں پولیس والوں کو وہ گالیاں دے رہے ہیں پولیس والوں کو وہ دھکیے دے رہے ہیں پولیس والوں کی وہ ایسی تحسی کرسپ کے سامنے کیمرے چلنے لائف ہو رہا ہے سارے ریکارڈنگ ہو رہے ہیں تھانی کی تصویر آ رہی ہے تھانی کی تصویر آ رہی ہے جس میں بیٹھ کے وہ جو ہے وہ سیگار پی رہے ہیں فواد چودری صاحب گرفتار ہوئے تھے کیوں میں تو نہیں پتا چھڑ گئے نا آخر اس طرح آج شیغ رشید کو گرفتار کیا گیا ہے نا اور جو منظر جو ویڈیو کی شکل میں چلا ہے اس نے اس ملک میں لاکھوں زینوں میں نا سوال پیدا کی ہے ہم جب یہ بات کرتے نہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دو مسائل کا سوال پیدا کیا ہے اور یہ بات پنجاب میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں آپ علی وزیر کے لیے کیا یہی سہولت جو آج شیغ رشید کو حاصل ہے کہ علی وزیر کو حاصل ہے کیا کراچی کے لیڈروں کو جب پیش کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ پیش کپڑا ڈھکے ٹھڑے مارتے ہوئے یا تو اس کو گرفتاری کے دوران ان کو لائف پریس کانفرنس کی سہولت دی جارہی ہے یہ کونسی گرفتاری ہے یہ کیسا انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہے کونسی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں یہ انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں یا تحریک انتقام کو کوئی ہیرو اور ان کو دوبارہ سے جو ہے ایک کسی طاقت میں لانے کی اور مظلوم بنانے کا کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ کیسی انتقامی کاروائی یہ بتائے نہ پاکستان میں ایسی کوئی مثال لکے وہ دکھائے پاکستان میں جتنا ان کو سہولت دی جاری ہے کہ یہ سہولت آپ نے پاکستان میں اور سیاستدانوں کو دی بھی ہے یہاں تو تقریر سننا پہ بھی جو ہے آپ غداری کے جو ہے وہ مقدمات بناتے ہو یہاں تو کوئی گرڈڑا کے بھی بولتا ہے کہ مجھے ماف کر دو تو آپ اس کو جو ہے اس کی معافی کو سننے کے جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے ہو آپ ہزاروں لوگوں پہ ہزاروں بچوں کے پر جو ہے غداری کے مقدمات بنا دیتے ہو آپ علی وزیر کی زمانہ تو جاتی ہے اب اس کو جو ہے وہ رہا نہیں کرتے ہو جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے قومی اسمیلی میں اعتماد کی بورٹ تو یہ علی وزیر کو آپ جا کے جو ہے اعتماد کا بورٹ بھی دلوا دیکھتے ہیں علی وزیر کے ذریعے یہ فرق پیدا ہوا ہے دیکھیں آج دومیسائل کی بات پہلے کراٹھی میں یا کے پی کے میں لوگ بیٹھ کے کرتے تھے آج پنجاب میں بھی بیٹھ کے پنجاب کا صحافی ہے پنجاب کا دانشفر یہ بات کر رہا ہے یہ دومیسائل کا فرق پورے پاکستان میں جو ہے نا محسوس کیا جا رہا ہے اس فرق کو خدا کے باسطے آپ غیر احمد سمجھے یہ کوئی معامل کی بات نہیں ہے اگر لوگوں کے ذہن میں کچھ اکو کچھ بات پیدا ہو رہا ہے کوئی کوئی طاقت بر جو لوگ ہیں عرباب اختیار اختیار جو لوگ ہیں اگر آپ لوگوں کے اندر پیدا ہونے والی سوچ تک آپ کی رسائی نہیں ہے اگر جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات کی اگر آپ تک ان تک رسائی نہیں ہے تو یہ اچھی اچھی علامت نہیں ہے اس ملک کے لاکھوں لوگ کیا سوچتے ہیں یہ طاقت بر لوگوں کی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ بہت بڑا سلوک ہو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں شیغ رشید کے لیے الگ پالیسی اور علی وزیر کے لیے الگ پالیسی نہ ہو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کناسی کے بچوں کے ساتھ پھر وہی صلوق کیا جائے ہیں پھر آپ نے شیغ رشید کے ساتھ کیا یہاں تو لوگ سالوں سے قدداری کے مقدمات جو ہیں بگتتے ہیں کیوں بگتتے ہیں بھائی تائر ایسی رفی صاحب کہہ رہے ہیں باجبا صاحب جو ہیں بڑے دل کے آدمی ہیں عمران خان نے کیا کچھ کہا انہوں نے نظر انداز کر دیا بلکل بڑے دل کے آدمی ہیں اپنا بڑا دل ہم لوگوں پر بھی دکھائیں ہم بھی آپ کی راہ سکھ رہے ہیں ہم بھی آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی نظر کرم ہمارے پر بھی ہو جائے یہ ساری نظر کرم اس مل میں تحریک انصاف والوں کے لیے ہیں یہ پاکستان کے تحریک انصاف والوں کے لیے عمران خان نے کیا کچھ نہیں کہا آپ نظر کرم کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہیں فیصل آپ نظر کرم کہہ رہے ہیں مظلوم بنانے کی دیکھیں آج میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ابھی تو ہمارے عامر بھائی ہیں جذباتی ہیں تھوڑا سیاسی سمجھ بوجھ بھی کم ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو مظلوم بنانے کا کھیل ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے عمران خان کو مظلوم بنانے کی کیسی آپ مجھے بتائیں مجھے سمجھ آگے یہ چاہتا ہے کہ وہ جو جو ٹھیک ٹھاک ان کی بھائی ہو بھائی فیصل ایک جو ہے نا بلکل شیطانی دماغ رکھتا ہے یہ چاہتا ہے کہ پٹائیاں ہوں لوگوں کی ایورس نے عامر مجھے سمجھا ایک بات تو ہے یہ اگر عام آدمی کی نظر چاہے وہ کوئی بھی ہو عامر صاحب بہت بہت بری سوچا بھائی کیا ایک عام آدمی کو آریسٹ کیا جائے اللہم آپ نے دیکھ کس کلر یہ شخص بربریت چاہ رہا ہے اور برملا چاہ رہا ہے توبہ توبہ جی نوید صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ جو سلوگ آپ پاکستان میں ہر نوجوان کے ساتھ ایک جیسا روئیہ ریاست کا قانون کا توبہ توبہ اگر یہ میں غلط چاہ رہا ہوں آپ بتائیں گے میں غلط چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنی غلطی پر مجھے تو پتالہ کیا آپ کیا چاہ رہے ہیں جی نوید صاحب نوید صاحب عمران خان صاحب کو مظلوم بنانے کی کوئی بہت ہوری ہے بات چیت آپ کے خیال میں اور ویسے لگتا تو یہی ہے جیسے ہم نے دیکھا ویسے تو سیاسی انتقام پر اگر گرفتاریاں ہیں تو اس کی تو مضمت ہونی چاہیے اور اس طرح سے جمہوریت میں ہوتا نہیں ہے اور یہ ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے لیکن لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح سے شیخ رشید صاحب کے گرفتاری دیکھی گئی ہے لگ ایسے رہا ہے کہ ہیرو بنانے کے لئے یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں تو یہ جو ہمارے سسٹم کا دورہ میار تو ہے یہ ہے تو نوید صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کی کیا سٹیٹیجی ہوگی ظاہر ہے گرفتاریوں پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں مزید کے بھی اندیہ دیے جا رہے ہیں تو اب صدر مملکت نوٹس لیں گے تو کس چیز کا نوٹس لیں گے اور کیا کریں گے جی نوید صاحب جی علیاء صاحب دیکھیں جی ابھی جو صدر مملکت کو خط لکھا ہے انہوں نے ظاہر ہے گرفتاریوں پر ایک ہے بعد دیگر جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس پر ہو رہی ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کے دور میں بھی اسی طرح گرفتاریاں ہوتی تھیں اور کیس بنائے گئے ابھی تو دیکھئے گا ان کیس کا حساب لینے کے لئے میاں نواشیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے پر کیس بنائے گئے اور جو چلائے گئے جو بے بنیاد تھے اور ان کے پورے خاندان کو ایک کیا 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 کیس بنا کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ایک لمبے عرصے تک وہ سب جیل میرے تو اس کا بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ حساب دینا پڑے گا کہ کس بنیاد پر ان کو رکھا تو ظاہر ہے یہ اب تو یہ گرفتاریاں عدلے کا بدلہ ہوگا جس طرح بھی ہے اور اس پر وہ چلائیں گے سارے ابھی تو سلسلہ شروع ہوئے ظاہر ہے خان صاحب کو یہ سب ان کے پارٹی کے رہنماؤں نے بھی سمجھائی تھی بات کہ یہ کیپی اور پنجاب اسمبلیوں سے نہیں نکلنا چاہیے لیکن خان صاحب اب جو اعلان کر چکے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے میری بیسٹ موو ہے اور وہ کر چکے ہیں اور اس کے دیکھ لیں اس کے جو اثرات ہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کے کوئی نہ کوئی لیڈر روزانہ کسی نہ کسی بنیاد پر وہ گرفتار ہو رہا ہے اور اس کو دیکھنا پڑھ رہا ہے اور دیکھ لیں ابھی زمان پارک کے باہر بھی کارکنان کی بڑی تعداد رات بھی ایک دم آیا تھا کہ جی شید خان صاحب کو بھی گرفتار کرنے لگے تو اس لئے کارکنان کی بڑی تعداد نہر کے کنارے پہنچ گئے اور سڑکیں روک دی اور انہوں نے دفاع کے لیے پہنچ گئے اب یہ صورتحال بڑی عجیب سی ہے ملک میں کہ ملک میں بجائے کے آگے ہمیں بڑھنے کے لیے اور آپس میں شروع ہو گئے لڑنے کے لیے ایک طرف دیکھ لیں آپ کی ایکانومی چلنی رہی اور اسے پولیٹیکل سچویشن ہے وہ مسلسل پانچ چھ سال سے اسی طرح چل رہی ہے تو اس کو چلانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آپس میں بیٹھنا بیٹھنے کی بات تو روز کرتے ہیں لیکن کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں پہلے تو یہ بات نہیں کرتے تھے اب گورنمنٹ والے ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں پریزیڈنٹ صاحب آئے وہ اس پر بار بار اپنے تشویش کا اظہار کر رہے تھے ملاقات میں جنرلسٹوں سے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ ملاقات ہونی چاہیے دو مہینے سے مسلسل ڈیڑھ دو مہینے سے خموشی ہو گئی ہے اور ظاہر ہے مزید خموشی ہو گئی اب یہ جو ماردھار شروع ہو گئی اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کے اقدامات ہوتے رہیں گے جب تک یہ الیکشن ہوں گے الیکشن کے بعد پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گا کہ جی جناب اس میں دھاندلی ہو گئی یہ ہو گیا اب یہ چلیں دیکھیں اب جو ہونے والے ہیں زمنی الیکشن اس میں دیکھیں کہ کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر الیکشن یہ 33 جو سیٹیں ہیں یا زیادہ جو سیٹیں ہو گئی ہیں ان میں خان صاحب جیت پاتے ہیں کہ نہیں پاتے کیونکہ پہلے تو وہ ساری سیٹیں جیتے تھے تو اب یہ دوبارہ ایک آئے گا ان کے لیے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں تمام ملکہ خان صاحب کا مقابلہ کر سکیں گی کہ نہیں تو یہ گرفتاریوں ابھی بھی ان کا فیصلہ ہے کہ وہ تمام سیٹ پر خود الیکشن لڑیں گے ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ آئیں گے بلکل اور ان سیٹوں پر یہاں تو نہیں الیکشن لڑیں گے یہاں پھر لڑیں گے تو جو بھی صورتحال ہے گرفتاریوں کی عمل سے یہ کچھ نہیں ہوگا نبی صاحب یہ اسمبلیوں کی تحلیل بیس موف تھی عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ کے خیال میں کیا تھا اور اب جو میٹی آئی لشانے پر ہے تو کیا کردار ادا کر سکتے ہیں صدر مملکت کیا بوٹس سننگ میں نے آپ کا سوال سن رہیا تھا لیکن وہ میرے خیال میں لائن ڈراؤپ ہو گئی تھی بیسیکلی میرے خیال میں دعا یہ جو وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے اس وقت کہ جی یہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے اب وہ ان کے پاس جو ایک کور تھا دو گورنمنٹ کا وہ انہوں نے کھو دیا اور اب جو ہے وہ گورنمنٹ کے نشانے پر آگئے ہیں تو میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے مناسب بات نہیں ہے کیونکہ دیکھیں جمہوریت میں اظہار رائے کی آزادی اور اپوزیشن اگر اپوزیشن نہیں ہے تو جمہوریت جو ہے وہ عمریت بن جاتی ہے اور اگر اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے تو وہ پھر ایک فاشزم بن جاتا ہے تو میرے خیال میں اس وقت جو پی ٹی آئی کے لیڈران کے ساتھ اور جو ان کے سیاسی اتحادی ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی نے یہ کیا تھا بلکل نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی نے غلط کیا تھا پی ٹی آئی نے جس طرح سے پولیٹیکل ویچ ہنٹ کیا تھا جس طرح سے پاکستان مسلم نے ایک نواز اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اگر ایک غلط کام کیا تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو جواز بنا کے غلط کام کر سکتی ہے تو ابھی یہ جو گرفتاریوں ہو رہی ہیں یہ جمہوریت میں میرا خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے سیاستدان جو ہے وہ پاس سے وہ ماضی سے سبق نہیں سیکھتے جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس طرح سے یہ گرفتاریوں ہو رہی ہیں جس طرح کے کیسز بنایا جا رہے ہیں کلیرلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ سیڈیشن کے چارجز ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سیڈیشن کے چارجز کو استعمال کیا جاتا ہے سیڈیشن کے قانون کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی انتقام کے لیے تو میرے خیال میں اس وقت جو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ جس طرح کی سیچوئیشن ہے جس طرح کی اکنومک سیچوئیشن ہے جس طرح کی سیچوئیشن ہے اس سیچوئیشن میں ہمیں ایک جو ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے ہمیں پولیٹیکل ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے اس وقت گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ بجائے اس کے جس طرح سے جو پی ٹی آئی کے لیے ران ہیں یا ان کے سیاسی اتحادی ہیں ان کو جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے جس طرح سے میں دیکھ رہا تھا جس طرح سے فواد چودری صاحب کو اٹھایا گیا جس طرح سے جو ہے وہ رات کو شیح رشید صاحب کو اٹھایا گیا تو وہ فیصل کی بات ٹھیک ہے کہ یہ ان کو بسیکلی ہیرو بنا رہے ہیں ایڈونو کون ہیں ان کے سیاسی مشیر کون ہیں جو ان کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں کہ آپ ان کو اٹھا کے اور جس طرح سے آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں تو آپ ان کے سیاسی قدمے مزید اضافہ کر رہے ہیں سہی ہے نوی صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے میں بریک سے واپس آنگی کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت شدید قسم کے اتحاد کی ضرورت ہے ساتھ ہمیں ڈائلوگ کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ یہ جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں خاص طور پر معیشت ہے اس سے ہم نکل سکیں میں آپ سے ہی آغاز کروں گی بریک لیتے ہیں ناظرین بریک سے ہم واپس آئیں کہ ہم یہی سوال رکھیں گے کہ قومی اتفاق کے رائے ممکن ہے یا نہیں بریک کے بعد ناظرین قانونی محاص پر تحریک انصاف کے مشکلات بڑھ رہی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے لارجس بینچ نے ممنوع فنڈنگ کیس میں تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے خلاف درخواست کو مسترد کیا ہے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ کو چیلنج کیا تھا مگر عدالت نے شو کاؤس نوتس جائی کرنے کے اقدام کو درست قرار دیتے ہوئے فیصلہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن کے نوٹس کا جواب دینا ہوگا اس کے ساتھ ہی عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر ناہلی کا کیس بھی اس میں بھی پیش رف دیکھنے میں آ رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے کیس کے سماعت کے لیے لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کر لیا بزاہی ہیوں لگ رہا ہے کہ یہ دونوں کیسز آنے والے وقت میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے بڑی پریشانی کھڑی کر سکتے ہیں نوید صاحب میں آپ سے آغاز کریوں چونکہ جب ہم پہلے بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے یہ وہ وقت ہے جب بہت ضروری ہے کہ ڈائلوگ کی طرف بڑھیں ہمارے سعاصدان اور اس میں ایک اتحاد کی بھی ضرورت ہے لیکن ظاہر ہے ہمیں سیکیورٹی اور موشی چالنجز بھی ہیں سوال یہ ہے کہ یہ قومی اتفاق کے راہے ممکن کیسے ہوگا اور جو بنیادی سوال ہے اس کا بھی جواب دے دیجئے گا عمران خان صاحب کی اب قانونی محاز پر تو ظاہر ہے لگ رہا ہے کہ مشکلات بڑھ رہی ہیں آپ کی خیال میں عمران خان کے پاس اب کیا آپشنز ہیں سیاسی طور پر وہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے اور کیا حکمت عملی اپنا سکتے ہیں لیکن جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ اس وقت جو سیاسی انتقام اور جس طرح سے انتقامی سیاست چل رہی ہے ہمیں سیاسی جو انتقامی سیاست ہے اس کی نہیں بلکہ سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے اس وقت جس طرح کی سیچوئیشن بنی ہوئی ہے اوور آل اکنومک سیچوئیشن بنی ہوئی ہے سیکیورٹی سیچوئیشن بنی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں جس طرح سے پشاور میں جو اتنا بڑا اٹیک ہوا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن یہاں پہ آیا ہوا ہے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے یہ بات کہی ہے کہ جی آپ کو اپوزیشن کو آن بورڈ لینا ہوگا آپ کو سیاسی اس کو جو آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پلان ہے پروگرام ہے اس کو کبر دینے کے لیے اس کو آپ کو کانونی کبر دینا ہوگا اور کانونی کبر کے لیے آپ کو آپ کو اپوزیشن کو آن بورڈ لینا ہوگا تو اس طرح کی سیچوئیشن میں جبکہ سیاسی ڈائلاؤگ کی ضرورت ہے جبکہ چاہیے یہ کہ جو گورنمنٹ ہے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو بٹھائیں کسی طرح سے بھی ضروری نہیں ہے وہ صدر عارف علوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو بیچ میں کوئی بھی آئے سینٹی پریویل کرنی چاہیے ہمیں ملک کو جو ہے اس گرداد سے نکالنا ہے ہمیں اس وقت جو ہے وہ مفائمت کی ضرورت ہے تو اس وقت جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے گورنمنٹ کے پاس بھی آپشن مجھے لگ نہیں رہا کیونکہ جس طرح کی انفلیشن ہے کل ہم نے دیکھ لیا انفلیشن جو ہے وہ 48 years کا ریکارڈ اس نے توڑا ہے تو اس طرح اس وقت جبکہ گورنمنٹ کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے عوام کو اور آج مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا کہ جو 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 گورنمنٹ کے ہاتھ بجے ہوئے اور وہ اگر عوام کو ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں نہیں دے سکتے اور انہوں نے اٹھا کے وہ سارا جو معاشی تباہی کے ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان صاحب کو قرار دے دیا تو اب جب گورنمنٹ ان کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے اور جو عمران خان صاحب کا بیانیاں ہے کہ جی گورنمنٹ الیکشن سے بھاگ رہی ہے اس سے تقویف مل رہی ہے جو جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں جو گورنر نے خط لکھا ہے جو کے پی کے گورنر نے خط لکھا ہے اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کے پی کے گورنر نے جبکہ یہ دھواکے سے پہلے کی بات تھی کے پی کے گورنر کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کا فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرے گی اور وہ ادارے کریں گے تو وہ ایک سچویشن نظر آ رہی تھی تو الیکشن سے رائے فرار میرے خیال میں یہ گورنمنٹ کے حق میں بھی نہیں ہے یہ ملک کے حق میں یہ نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو آگے لے کے چلنا اس کے لیے آپ کو ملک کو اس معاشی گرداد سے نکالنا اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ ایک نئی گورنمنٹ آئے ایک فریش منڈیٹ کے ساتھ آئے وہ ایک معاشی ریفارمز کا سلسلہ شروع کرے اور اس کے ساتھ ملک کو اس معاشی جو کرائیسز ہے اس سے نکالے جہاں تک آپ نے امران خان صاحب کی بات کی کہ ان کے پاس اس وقت کیا آپشن ہے تو بظاہر تو وہ آپشن جو ہے وہ اگزاست کر چکے لیکن دیکھیں امران خان صاحب کبھی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کس وقت وہ کوئی سرپرائز دے 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 تو you never know جی آبر صاحب کیا سٹیٹیجی کیا آپشنز اب امران خان پولٹیکلی لے سکتے ہیں کیونکہ قانونی محاذ پر اب لگ رہے بظاہر ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں دیکھیں قانونی محاذ پر الیکشن کمیشن نے پہلے بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں دیا تھا انہوں نے صرف ایک شو کاز نوٹس دیا تھا ان کو خوف تھا اور یہ ڈیلے کرنا چاہ رہے تھے اس میں کسی حد تک کامیاب رہے کہ جی اس بینچ میں اس بینچ میں اور اب آج ایک بڑے بینچ نے ان کو یہ فیصلہ دیا کہ جناب آپ کو صرف شو کاز نوٹس ہوا ہے جا کے جواب دیجئے فورن فرنڈڈ پارٹی ہیں آپ انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے سپریم کورٹ ادھر سے سٹیٹ بینک کے تمام ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آٹھ سال سے ایک کیس چل رہا تھا آپ لٹکاتے لٹکاتے اب آگئے آپ سب کو انصاف اپنی مرضی سے لٹکا کے دینا چاہ رہے تھے آپ موہ پہ آت پھیر کے کہتے تھے آؤ درہ تم میں تمہیں دیکھوں گا تمہیں ایسی میں نہیں دیکھوں گا تو مطلب آپ نے تسلیم کیا خاج عاصف والے کیس میں کہ ہاں میں نے بغیر بورڈ کی اپروول کیے شوکت خانم کے پیسے لگائے ایک پرائیوٹ بزنس میں آپ نے واپس لیے نہیں لیے وہ تو چلتا رہے گا مطلب یہ الزامات تو آپ کی برائے راست ذات پہ آئے کہ جہاں آپ کا اختیار لگائے ایک پرائیوٹ بزنس میں آپ نے واپس لیے نہیں لیے وہ تو چلتا رہے گا مطلب یہ الزامات تو آپ کی برائے راست ذات پہ آئے کہ جہاں آپ کا اختیار تھا آپ نے کیسے استعمال کیا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس طریقے سے ہر روز کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فلان انتقامی کا روائی فواد حسن فواد کو انہوں نے اٹھایا جولائی دو دار اٹھارہ میں آج وہ بری ہو گئے وہ کوئی نیب کے نئے علامے نہیں ہوئے دھائی پونے تین سال اس نے جیل رگڑی اس کو ریٹائرمنٹ بھی اس کی جیل میں ہوئی فیملی کا کیا حال ہوتا ہے جب آپ انتقام میں وہ یہ جو میں بات کہتا ہوں نا رجیم چینج کی کہانی یہ اس وقت تھی کہ پہلے آدھ کو پکڑا پھر فواد حسن کو کے میسیج دیا جائے کہ جناب یہاں کوئی بندہ نہیں چھوڑیں گے ہم نتیجہ یہ ہوا کہ آپ بھی کوئی جناب پونے چار سال کام کر ہی نہیں سکے کسی بیروکریٹ کے پاس یہ پوزیشن نہیں تھی کہ وہ کیا کرتا فواد حسن فواد پہ ایک ارب باسٹھ کروڑ کا آپ نے الزام لگایا پریس لیز میں اربوں روپے لکھے نکلتا کچھ بھی نہیں وہ سرطا پا جو نیب کا چیرمین تھا جاوید اکوال جو بلاتا کسی کیس میں تھا پکڑتا کسی کیس میں تھا فواد حسن کو بھی انہوں نے پکڑا آشیانہ کیس میں اور نکالا جی نجائد اصح سے جو فل ٹائم جھوٹ بول کے ریکارڈ شوئی نہیں کیا اور آپ جا کے وہ بری ہوا بتائیں کون جواب دے گا عمران خان صاحب آپ تو ہر روز اٹھ کے نام لیتے تھے ان لوگوں کے کہ جی یہ پارٹ این پارسل ہیں کرپشن کے کیا کرپشن کے کیس نکال لے آپ نے اب آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ اب بھی وقت ہے کہ آپ پولٹیکل ریکنسیلیشن کی طرف اب آپ آئیں کیونکہ آپ نے سب کو مجبور کیا اداروں کو سب کو جن کو آپ نے رگڑا دیا جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو سوچنے کا کام ان کا ہے اب یہ مشکلات تو آ رہی ہیں اور آئیں گی چونکہ انہوں نے خود اس کا سامنا کرنے کا لیا ہے نویت صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ کھام کھا نام نہ لیا جائے کہ جناب وہ اسمبلی ہیں توڑ دی بھائی یہ ساری بات سیدھی سی ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں میں کتنا بڑا طفان لاؤں گا نہ آپ پچیس مہی کو لائے نہ آپ چھبیس نومبر کو لائے تو جب آپ طفان نہیں لاسکے تو پھر آپ کو بات کرنے کا رستہ نکالنا چاہیے آپ ایٹ نمبر چاری ڈونڈتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈونڈتے ہیں آپ کے لیے رستہ بند ہوا ہوا ہے تو پھر آپ کو پولٹیکل قوتوں کی طرف جانا چاہیے یہ آپ کو جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں آپ کو سمجھا بھی رہے ہیں رستہ نہیں دیں گے پرویز کھٹک والی بات انہوں نے کی پرویز کھٹک نے چودری پرویز رہی سے بھی جا کے کہا تھا کہ وہ خان ہماری نہیں سنتا اس کو سمجھائیں جا کے کہ اسمبلی مت توڑے حافظ صاحب آپ کے خیال میں کیا آپ سٹیٹیجی ہوگی کیا آپشنز امران خان کے پاس ظاہر ہے قانونی مشکلات سے کس طرح سے نکلیں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ جتنے مقدمات ہیں خان صاحب کے اوپر اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ان کا نکلنا بڑا مشکل ہوئے ہیں کہ قانونی ماہر تو نہیں ہے لیکن خواہ وہ بیٹی والا کیس ہے خواہ وہ توشہ خانے والا ہے یا باقی ہے یہ اب یہ مراحل ہیں بہت مشکل اور اس کا رستہ ایک ہی ہے جو ابھی آمر علیہ زانہ صاحب کہہ رہے تھے وہ ہے کہ آپ سیبل پہ بیچے آپ مذاکرات کریں آپ چیزوں کو حل کریں یہ کہنا کہ فلانا کیا بھی تھا تو بھئی آپ کے آپ اپنے دور میں نہیں کر سکے وہ جس طرح بھی ہوا نہیں ہو سکا اب آپ کی باری آگئی ہے اور یہ یہ بات نہیں اب یہ چکر کم ختم ہوگا یہ قوم کب اس سے نجات پائے جی کہ یہ سلسلے ختم ہوں کو ملک اور قوم کی طرف دیکھا جائے جو لوگوں کا اس وقت حال ہے جو مہنگائی ہے جو آگے مہنگائی آ رہی ہے اس کی طرف دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کے پاس میرا خیال ہے اب آپشن تو کوئی باقی نہیں رہے انہوں نے حوامی اعتجاد کر کے بھی دیکھ لیا انہوں نے درنا کر کے بھی دیکھ لیا انہوں نے گالیاں دے کے بھی دیکھ لیں اب انہیں ایک ایک مشہورہ اور ایک گزارش یہ ہے کہ وصلہ میں بیتری ہے آئیے ٹیبل پہ بیٹھئے وزیراعظم صاحب نے جو کل کہا ہے کہ آئے مل کر قومی اقدیسی کا اظہار کریں اور آگے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کو آل پارٹی سکانسس بلانے کیا یہ ان کو اپنے اسی موقع پر جانا چاہیے اور وہ اسی موقع پر ہیں جو انہوں نے پہلے گن قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ آپ نے ساتھ مئیسے کریں ٹیبل پر بیٹھ سارے ٹیبل پر بیٹھ کے معاملات الیکشن بھی ٹیبل سے ملنے ہیں اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئے اوپر سے آسمان سے کوئی جو ہے وہ جرادے کا الیکشن تو الیکشن بھی ان کے ساتھ مل کے ملنے ہیں نا آپ ان کے ساتھ نہیں ملے آپ کی دو صوبوں کی یہ گھومتے بھی گئیں آپ کی مرضی کا وہاں وزیراعظم بھی نہیں آئے جو آپ چاہ رہے تھے ویسا بھی نہیں ہوا تو پھر اس طرح تو نہیں ہوتا آپ ہر وقت دنڈہ پکڑ کے تو سارے مطلعہ حال نہیں کر سکتے ٹیک جی فیصل صاحب میں تو ابھی تک یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ امنان خان صاحب کے لئے کیا مشکلات ہیں مجھے تو انہوں سے نہیں آتی مشکلات اگر آپ لوگوں کو آ رہی ہے تو اب جد ہمارے بات یہ ہے کہ ہمارے ہیں نا ہر آدمی کی نگاہ الگ ہے کسی کے لئے امنان خان صاحب بہت مشکل میں ہوں گے کسی کے لئے امنان خان صاحب جو ہے وہ بہت آئیڈیل پوزیشن پر ہوں گے اسی طرح یہ حکومت کا مسئلہ ہے مسئلہ اس ملک میں اگر یہ حکومت بھی کاروائیہ کر رہی ہے مثل خباد چودری صاحب چار پانچ دن بعد آ گئے نا یا تین چار دن کے بعد شیغ رشید بھی وکٹری کا نشان منع کر آ جائیں گے ایک دو مثالیں ابھی آمر صاحب نے دی وہ بھی باہر آ گئے جو ہمارا جو قانون ہے نا وہ صرف درانے کے لئے اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ کسی ذمہ دار آدمی کے خلاف کسی کسی مجرم کے خلاف کوئی وہ کاروائی کر سکے اور خاص طور پر اگر وہ مجرم یا ملزم کوئی طاقتور آدمی ہے تو قانون اس کے آگے جو ہے وہ ہاتھ بند کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کوئی کوئی ایک اس ملک میں اتنا آہ تباہی مجھ گئی بربادی ہو گئی کسی کوئی ایک بڑے آدمی کا کوئی رتی برابر تو رول ہوا ہوگا نا کوئی کوئی کردار تو کسی لیڈر کا کسی افسر کا کسی کسی وزیر کا کچھ تو کوئی کردار کہیں ہوگا نا یا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے بات مسلم لیگ کیا تحریک انصاف کیا پیپس پارٹی کی چھوڑ دے کسی پارٹی کی ہم بات نہیں کر رہے جو اتنا اس ملک میں جو 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 آپ کی نسلوں کے ساتھ ہو گیا آنے بعد نسلیں بھی اس کی قیمت ادا کرے گی آپ ایک غیر اعلانیہ طور پر ڈیفالٹ ہو چکے کرپشن کے بغیر رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک تو اس میں کسی کوئی کسی کا کوئی طرح رول ہوگا نا یہ کوئی فرشتے آتے ہیں یا جنات آکے یہ کرپشن کرتے ہیں وہ سارا بجٹ کھا جاتے ہیں وہ سب لوٹ مار کرتے ہیں تو کوئی کاروائی ہوئی تو بجا کیا ہے بجا کیا ہے بجا یہ ہے کہ آپ کے اس قانون میں اور آپ کے اس آئین میں یہ دم نہیں ہے یہ صرف ایک کتاب ہی رہ گیا ہے کتاب ہی رہ گیا ہے جو مجھے اور آپ کو ڈرانے کے لیے جہاں آپ نے کوئی بات کی آئین کے خلاف بات نہیں کرنا آئین کے خلاف بات کیوں نہیں کرنا کیوں کہ یہ آئین میرے میرے مفادات کو اتحفظ نہیں دے رہا بھائی میرے بچوں کو یہ تاپس نہیں دے رہا ہے میرے نسلوں کو تاپس نہیں دے رہا تو میں کیوں بات نہیں کروں اس آئین کے خلاف بلدداری کا مقدمہ ہو جائے گا آئین شکنی کا مقدمہ ہو جائے گا یہ دراتے ہیں آپ کو کیونکہ یہ آئین طاقتوروں کو تاپس دے رہا ہے مجھے نہیں دے رہا جی علیہ صاحب جو بھی ہے اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو رلیف نہیں دے سکتے تو ظاہر ہے یہ رلیف نہیں دے سکتے اس لیے تو ارلی الیکشن نہیں کرواتے اگر ارلی الیکشن کروائیں تو ان کی اتنی مقبولیت نہیں ہے جیسے آج ہال خالی رہ گیا بھالپر میں اسی طرح یہ الیکشن میں بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں یہ تو ابھی کہا جا سکتا ہے پرڈکشن بھی ہے ان کی اپنی بھی ہے کہ جب تک پارٹی میں دوسرے لوگ پارٹی کے سارے لوگ ورکر جیسے حمزہ شہباز نے بڑی کام کیا تھا جنوبی پنجاب میں تو اس سلسلے میں جو بھی ہے اس کے بڑے روڈس ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اس وقت اگر پارٹی کو مسلم لیگ نون کو چلانا ہے میاں نواشیف صاحب کو بھی آنا چاہیے سیب ہوں مگلے اس میں کر رہے ہیں بات ابھی جو عمران خان صاحب کی مشکلات کیا ان کے پاس سٹیٹیجی ہے کیا آپشنز استعمال کریں عمران خان صاحب کے ساتھ ہے ان کو فیس کرنا پڑے گا کیونکہ اب انہوں نے جو سارے کیسز ہیں وہ تو دیکھیں پہلے رکے ہوئے تھے اب ظاہر ہے ان کو اپنے دور میں یہی فورن فنڈنگ کا کیس نپٹانا چاہیے تھا اگر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ان کے پاس تمام ریکارڈ مجود ہے جو باہر سے ڈونر سے ان کے ساری ریکارڈ جو آئی تھی جس طرح بھی ترسیلات آئی تھی تو ان کو پاس یہ سٹیٹ بیک نے جو ریکارڈ دیا ہے تو اب ان کو فیس تو کرنا پڑے گا ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے جی بریک پہ جانا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے ہم سوال رکھیں گے مریون نواز یہ کہتی ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتے مگر وہ چند ہفتوں میں نواز شریف کی واپسی کے خوشخبری سنا رہی ہیں ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں کیا مہنگائی کے مارے عوام کے لیے نواز شریف کی واپسی خوشخبری ہو سکتی ہے رہے لیتے ہیں بریک کے بعد مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر آج میں گائی ہے تو وہ کس کی وجہ سے آپ دیکھیں چار سال یہ گھڑی چور کی حکومت تھی کہ اگر آج ہم ریلیف دینا بھی چاہیں عام عوام کو تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ آئی ایم ایف کا جو معایدہ ہے اس نے ہمارے ہاتھ باندے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کا معایدہ وہ ہم نے نہیں کیا وہ عمران خان نے کیا تھا جس میں وہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معیشت کو گلوی رکھ کے آ گیا تھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی تو ایم ایف کہتی ہے کہ نہیں آپ پہلے ہم سے دھوکہ سر چکے ہیں پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں یہ سٹیپس اٹھائیں تب ہم آپ کی بات سنیں گے ناظرین مریم نواز نے مہنگائے کا ذمہ دار عمران خان کو کہا وہ کہتے ہیں کہ ریلیف دینا بھی چاہیں تو عوام کو نہیں دے سکتے مگر خوشخبری یہ ہے کہ نواز شریف آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان میں ہوں گے اسے سمطلق سوال فیصل صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں سوال یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی اب یہ جو مہنگائی کے مارے عوام کے لیے خوشخبری ہو سکتی ہے اینی غلام ہے جو دولے شاکے چونے ہیں ان کے لیے تو خوشخبری ہوگی اور آپ کو پتا کون ہے لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کی گھڑی چوری سے جو ہے کیا اس ملکی معیشت تباہ ہو گئی اگر آپ کو ملکی معیشت صحیح کرنی اور آئیم ایف تو نہ کریں آپ آئیم ایف سے مائدہ کیوں جاتی کر رہے ہیں اب آپ اپنی نائلی کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں ڈال سکتے یہ اس حکومت کے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا اس حکومت کے پاس کوئی پرگرام ہی نہیں تھا اس مسائل سے نکالنے کا اب سارا ملباب عمران خان پر ڈالتے رہے اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہاں ایسے بہت سارے آپ کو ذہنی مریض ملیں گے ذہنی غلام ملیں گے جو بولے گے ہاں بات تو صحیح ہے ان کی ابھی دیکھ لی جائے گا دو منٹ بات جی آمیر صاحب ظاہرہ کسی چھوڑے نے بات کرنی ہوتا ہے کیسے ہی کرے گا جو توقع ہوتی ہے کہ فیصل حسین نے لالو خیت سے کیا بات کر دی میں نے ان کا نام ہی نہیں لیا میں نے ان کا نام ہی نہیں لیا میں تو بڑے بڑے نام لے کے کہتا ہوں مجھے اس طرح کی حرکتیں نہیں آتی چھوڑے پنے جو آپ کرتے ہیں میں تو وہ بتا رہا ہوں بات سمپل ہے مختاری دی آئی ایم ایف کو عمران خان نے دی اور آئی ایم ایف کا معایدہ کیا اس سے بھاگا عمران خان یہ پورا ملک اس ریجیم چینج کے پرائم منسٹر اور ٹریننگ میں پھسا اور آج اس نے جو مریم نے بات کہی بلکل ٹھیک بات کہی انہوں نے حکومت لیا جواب ان کو دینا پڑے گا لیکن بات غلط نہیں کی اور جہاں تک لیا صاحب نے کہا حال خالی پڑا تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بھاولپور میں آج میٹنگ جو تھی وہ صرف ٹکٹ آلڈر کی تھی ہمیں غلط بات اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے کوئی جلسہ نہیں تھا آج وہاں پہ یہ چیک کرنے آپ جا کے کہ آج صرف بھاولپور ڈیویجن کے ٹکٹ آلڈرز کی میٹنگ تھی جی حافظ صاحب یہ بزاہت تو نومن لیگ بالے کرے گا حافظ صاحب ہماری سکرین ہے ہمارا بھی کام ہے کہ ہم غلط بات کو غلط کہیں حافظ صاحب بات یہ ہے جی آپ کے کام نہیں ہے آپ پہ کیسے کام نہیں ہے جی جی وقت کم ہے حافظ صاحب بات یہ ہے جی کہ آئی ایم ایپ سے نکلنا کیسے ہے کیا ہونا ہے یہ سارے بیٹھیں گے تو کوئی سوچے گا جب تک ایک دوسرے کئی ایسی تحسی کرتے رہیں گے کون سوچے گا اس غریب کا کون سوچے گا جس کے لیے روٹی بھی جو ہے پیاز کے ساتھ کھانا بھی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے جب تین سو ساڑھے تین سو کا پیاز ہے اور روٹی ساڑھے تین سو سے چین سو پہ پہنچ رہی ہے تو یہ دیکھنا چاہیے باقی مسلم لیگ نواز بھی ایک جماعت ہے یہ تو آنے والا لیکشیں بھی بتائے گا کون کیا کرتا ہے چلے نوید حسین صاحب چھیک حافظ صاحب وقت کم ہے نوید صاحب دیکھیں بہت میرے خان میں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے یہ کہنا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے ابھی جو معاشی طبائی ہے اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو چھوڑ کے جا رہے تھے جس وقت حکومت چھوڑ کے جا رہے تھے جب ان کے گورنٹ گری ہے تو اس وقت جو ہے جو ٹھیک ہے نوید صاحب وقت پر پس ختم ہو گیا علیہ صاحب اگین آپ سے معذرت آج کی ایکس پرسیتیں خیال رکھیں